بسکرائب کریں اربودو ٹی وی کو ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اربودو ٹی وی میں حوشان دیکھ پانچ زیل حجہ چودان سو چالی سجری بر مطابق چھے اگست پروز منگل دوزار انیس کی سودیر کی تازہ کنیر اگلو کے ساتھ حاضر ہوں سودیر میں ہوتین کی ریٹائرمنٹ کی عمر بھی مردوں کے مسابق سودیر میں شاہد فرمان جاری کر کے ہوتینوں مردوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر یقصہ کر دی گئی اب ہوتین پچپن برس کی بجائے مردوں کی طرح ساٹھ برس ہی میں ریٹائر ہوں گی عمر درامت دو اوگس دوزار انیس سے کر دیا گیا سودیہ برسہ اہدارے اس پی ایٹ مطابق جنرل ارگزائیلیشن ارگنیزیشن فار سوشل انشورس نے سرکاری اور لجیش ربوں سے تعلق رکھنے والے تمام ملازمین کو اطلاع دی ہے کہ ریٹائرمنٹ کی عمر میں ترمیم کر دی گئی عوان شاہی نے ستائیس کعدہ چوانس چالیس عجر کو فرمان جاری کر کے ہوتین کی ریٹائرمنٹ کی عمر سالٹ برس کر دی سودیہ برسہ اہدارے اس پر دیلی پر مسارت کے اعزار کرتے ہوئے عالی قیدت کا شکریہ ادا کیا ان کا کہنا ہے کہ روزار کے شعبے میں محضبو کا منزور محسوس کر رہی تھی اب صورت پر حال بدل گئی ہے سعودیہ حکومت عواتین کو جنگید امام شبوں میں اپنا کردار آس ان شکل میں انجام دینے کے مواقع فرمکرار رہی ہے سعودیہ حکومت کی کوشش ہے کہ عواتین بھی ہم وطنوں کی طرح ملک و قوم کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے ریٹائرمنٹ کے قانون میں ملازم عواتین کی پنشن کے قائد عذابتے بھی مقرر کر دیئے گئے ہیں ایسی ملازم ہاتھ ہو جس نے کم از کم پچیس برس ملازمت کی ہے وہ سارٹ برس کی ہو گئی وہ ایسی صورت میں اسے کنشن ملے گی واضح رہے کہ بزن دوزہ تیس کے تحر سعودی حکام قوانین کو زیادہ سے زیادہ خود دینے کی کوشش کر رہی ہے کسی پبندی کے بغیر پر انہیں ملک جانے کی اجازت دینا بھی اسی سلسلی کے ایک کھڑی ہے سعودی ولی عدد شہزادہ محمد بن سلمان نے گزشتہ برس جون میں سعودی روگی تریہ میں پہلی مردوہ رواتین کو کھار چلانے کی اجازت دی واضح رواتین کو سٹیڈی میں جا کر مردوں کے ساتھ پیٹھ کر فٹوپال میچز دیکھنے کی اجازت دی ان کی خیلو اور دیکھر سرگرومی میں حصہ لینے کی حصہ وضائقی اور رواتین کو ایسی نکلیاں دینے کی اجازت دی جو منفی امتیاسی وجہ سے انہیں نہیں مل پا رہی تھے مناسک حج جہود ادا کروں گا مزور پاکستانی کا آزم اسلام کا پانچوان روکن حج ادا کرنے کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے ہر طبقے اور ہر میار کے لوگ سوڑی رو پہنچتے ہیں ان میں صحیت من نوجوان بھی ہوتے ہیں زہیر بوڑے بھی آتے ہیں خواتین اور بچے بھی حج کی دور میں پیچھے نہیں رہتے مزور بھی تمام تردسواریوں کے پاس زندگی بر کا حواج تابیر کرنے کے لیے عرض مخدس کا سفر کر رہے ہیں پاکستان سے اٹھا سٹھ سالہ محمد محمد بھی حج پر آیا ہے یہ ایک پیر پیر سے مزور ہیں مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں پر الاریبیہ ڈیٹ ڈالنٹ سے گفتگو کرتے ہو کہا کہ زندگی عظم اور ارادے سے چلتی ہے ہمیں امیر کے سارے ہی زندہ رہ سکتے ہیں زندہ رہنے کے لیے چینجوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جہاں آ کر خوش ہوں مناسک حج کبھی بساکی کے سارے انچام دوبار کبھی ویلچیر سے سفر کروں گا میری بیٹی ہمراہ آئی ہویا وہ میری مدد کرے گی محمد محمد نے کہا کہ الحمدلہ کبھنات کو بڑا مطمئن اور پرسکون محسوس کر رہا ہوں محمد محمد نے بتایا کر رہے کہ ایک آسے میں پچاس پرس قبل وہ اپنی ٹانگ سے محروم ہو گئے تھے تاہم اپنی زندگی میں کبھی میوسی کے آگے نہیں جھکا محمد 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 ہوش مزاج ہیں اپنے آس پاس پیٹے ہوئے لوگوں سے ہنسی مزاج کرتے رہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ میرا ہوا تھا کہ حج کہوں پیسے جمع کرتا رہا اب کوفے رفا کے لیے ایک ایک پل گن رہا ہوں محمد محمد نے اس عظم کا اثار کیا کہ جو مراد کی رمی حد کروں گا ان کا کہنا تھا کہ میری اور دوسروں کے درمیان کوئی فرق نہیں جس طرح دیگر لوگ شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں اسی طرح میں بھی حج کا یہ عمل خودس انجام دھوگا حج منا میں پہلی بار ریبورٹ ہوگا ڈاکٹروں کا ساتھی مزارت سہت نے حج موصل میں پہلی بار نئی ٹیکنالوجی مطارق برا دیا منا میں پہلی بار ریبورٹ بھی ڈاکٹروں کا ساتھی ہوگا اقاض احبار کے مطابق ڈاکٹر حجی کے چیدہ مراہ سے مطلق ریبورٹ کی مدد سے مشاہورت کر سکیں گے سعودیت کے کسی بھی اسپتال کے سپیشلیٹ ڈاکٹروں سے کبھی مشرعہ حاصل کر سکیں گے اس ٹیکنالوجی کے بدولت دنیا کے کسی بھی اسپتال یا سپیشلیٹ میڈیکل سینٹر کا طبیمہ عملہ منہ کے کسی بھی اسپتال کے روبرو ہوگا پھر انہیں مملکت موجود ڈاکٹر منہ اسپتال میں موجود مریض کے بیستر تک رسائی حاصل کر کے اس کا معاینہ کر سکیں گے سمارٹ مشین اور 4G نیٹورک کے ذریعے آسانی سے بھی مشورہ پیش کر سکیں گے سعودی بزاردے سے اپنے ڈاکٹروں کو منع مزدربہ اور عرفات میں سمارٹ روبروٹ استعمال کرنے کی ٹریننگ دلا دی ہے ریاض اور جدہ کے ڈاکٹر بھی اس ٹیکنالوجی کے مدد سے حجاز فرام کی عدم کر سکیں گے روبروٹ متعدد سرورتوں سے آراستہ ہے سٹینٹھوسکوپ اور روبروٹ ڈاکٹر کیمرو سے بھی لیس ہے روبروٹ کان اور آنکھ کا معاینہ کر سکتا ہے اس میں جلد کے معاینے کے لیے خصوصی کیمرو لگا ہوا ہے بیماری کی تشریز کے لیے ڈاکٹروں کو جو آراد درکار ہوتے ہیں وہ ساتھ اس میں موجود ہے میڈکر روبروٹ کی حوپی یہ ہے کہ اس میں انتہائی آلہ درجہ کا ایک کیمرو نصب ہے جس میں لی جانے والے تصویر نہائی صاف دکیر تری تفصیلات پر مجھ میں آلہ درجہ ہی ہوتی ہے ڈاکٹر حضرت ان پر انصار کرتے ہیں وہ انہیں دیکھ کر بیماری کے نشاندہی آسانی سے کر لیتے ہیں یہ روبروٹ ریموٹ کنٹرول کے ذریعے تربیہ مشاورے بھی دیتا ہے مکہم کرمہ میں مشرق وستہ کی سب سے بڑی سمارٹ پارکنگ مکہم کرمہ میں محجد اگرام سے ایک کلومیٹر کے فاصل پر مشرق وستہ کی سب سے بڑی سمارٹ پارکنگ رفتہ کر دیا گیا یہ تیرہ منزلہ ہے پارکنگ میں آج ہانے جانے کے لیے دس راستے بنائے گئے ہیں یہاں پیٹنگ ہال اور واش روم بھی بنائے گئے ہیں گورنر مکہ مکہ کرمہ شہزادہ حالد الفیصل نے سمارٹ پارکنگ کا اقتطاہ میں سپنٹی کے آردہ عبدداروں اور صاحبوں کی مجودگی میں کیا سمارٹ پارکنگ مکہ مکہ کرمہ کے مشہور قبرستان المعاللہ کے قریب قائم کی گئی ہے میر محمد القویحس نے گورنر مکہ کو پارکنگ کے بارے میں بریف دیتے ہو کہا کہ جدید تری ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے گاڑیاں پہنچتے یہاں پہنچتے ہی اودکار نظام کے تیار اس کا وزن اور سائز ملول کیا جاتا ہے پھر اسے مکرنہ جگہ بھیج دیئے جاتا ہے مالک کو گاڑی نووے سیکنڈ کے اندر اودکار نظام کے تیار دے دی جاتی ہے فیق گنٹہ مجرت دس ریال سے زیادہ نہیں حج پرمٹ کے بغیر مکہ مکرمہ جانے والے تین لاکھ سے زیادہ گہر ملکی واپس گورنر مکہ مکرمہ شردادہ خالد الفیسر نے کہا کہ ہمارے دل سب کے لئے کھلے ہوئے ہیں فضول باتو کا جعب نہیں دیتے تیس ساتھ تیس لاکھ پچاس ہزار حج پر آنے والوں کی عدمات کریں کہ گورنر مکہ مکرمہ کا کہنا تھا کہ اندر اونے ملک سے غیر قانونی طریقے سے مکہ کرو کرنے والے تین لاکھ انتیس ہزار غیر ملکی کو چیک پوسٹوں سے واپس کر دیا گیا دالی آزمین کو غیر قانونی طریقے سے مکہ مدقل کرنے والے پندرہ مکامی شہروں کو گرفتار کر لیا ایک سو اکیاسی فرضی حج ایجنسیاں سب مہر کر دی گئے سعودی ملیہ کے مطابق حالد الفیسر نے جو مرکزی حج کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں صحافیوں سے گرتبو کرتے ہوئے کہا کہ اب تک سونہ لاکھ سے زیادہ آزمین حج ممالکت پہنچ چکے ہیں سعودی عرب سے تعلق حطر کی تشیری مہم کے روالے سے ایک سوال پر حالد الفیسر نے کہا کہ سعودی عرب دعوت بڑھتنے والوں پر جواب پیاری و مکاری سے نہیں دیتا سعودی عرب دوشمنم کی حرزہ سرائی اور فضول گوئیوں کے جواب پچکر میں نہیں پڑتا حالد الفیسر نے کہا کہ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والوں پر رشتہ پیار جانب دراری کا نہیں ملکہ سے پیار کرنے والوں کو ہم حشمدید کہتے ہیں ان کی مدد کریں گے اور ان کے وطن کی تمہیر و ترقی میں حصہ لے گئے جو سعودی عرب سے عداوت بڑھتے ہیں ان کا جواب پیان باضی سے نہیں عملی اقدام سے دیا جائے گا جو لوگ سعودی عرب اپنے وطن اور دنیا بر کے ممالک کی اصلاح چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں انسان وطن اور معاشرے کی اصلاح کا ذریعہ بننا باعث فہر و نازب ہوگا ایک سوال پر برن مکہ مکرمہ نے کہا کہ میری عزمین حصے ایک ہی درخواستہ کے روپنا امان افروز سفر شایانے شام طریقے سے مکمل کریں آپ لوگ یہاں حج اور عمرہ عبادت کے لیے آتے ہیں مدد کو عبادت کے لیے یکسو کر لیں گا مطلق مور میں کوئی دلچسپی نہ رکھیں یقین رکھیں کہ سعودی عرب آپ کی حدمت شہری آپ کی حدمت کر کے ہوشی محسوس کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے حالت فیسے کو بتایا گیا کہ اردو فی ارفا کے ترجمہ انگریزی اردو فارسی فرانسیسی اور ملیشین زبانوں میں برائے راست دیا جائے گا تری اتنا گورنے مکہ مکرمہ حالت الفیسے نے برافے کعبہ قلیت پر داروں کے سرورا کے والے کر دیا ناؤ زنہجہ کو پرانا گلاف تار کر نیا گلاف چڑھایا جائے گا تو ناظرین جیلی سعودی عرب کا پچھلے چھوڑیس گھنٹو کی اہم ترین کھا کریں ویڈیو بسند آنے کی صورت میں لائک کریں دوستوں پر صاحب فیس بک ورس ایک اور ٹوپیوٹر پر شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں جن دوستوں نے کبھی بتا چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہم ان سے دو راستہ آگے چینل کو سسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو پرس کرنے اور آنے والے نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو پر ملتی رہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے مجھے اجازت دیجئے وار آفیس سلام علیکم ورحمت